السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے ہماری قدر کیوں ختم ہوتی ہے عزت کیوں ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگنورنس کیوں شروع ہو جاتی ہے اسی چیز پر بات کریں گے چیزوں کو غور سے سنیے گا اگر آپ کی قدر کہیں پر نہیں ہو رہی تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں کیا پتہ ان چیزوں کے کرنے سے آپ کی قدر بحال ہو جائے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہوگا آپ کا کوئی رشتے دار گوہر سے سنیں میری بات کو آپ کا کوئی رشتے دار آپ کا کوئی دوست آپ کو کہتا ہے بس کل کو یا پرسوں کو میں تمہاری دعوت کھانے آوں گا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا کہ میں پرسوں کو دعوت کھانے آوں گا کیا آپ دل سے پھر ان کے لئے کچھ پکاتے ہیں مطلب دل میں آپ کو لگتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ دعوت کھانے آوں گا میں دعوت کرو میری ٹھیک ہے تو ہمیں وہ انسان عجیب سا لگتا ہے اور ہم اس انسان کو کہتے ہیں یار یہ کیسا انسان ہے پھر اگلی دفعہ تو ہم اس کی دعوت نہیں کرتے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی لیکن جو لوگ جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں خود دل سے انوائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو یہ کیا چیز ہے کہ جب ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے لیکن جو بندہ خود کہتا ہے خود کہتا ہے کہ میری دعوت کرو اس کی قدر نہیں ہوتی یہی چیز ہوتی ہے اسی ریول کو بولا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پتا کیا کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں رادر دین وہ انوائٹیشن پر بلیو کریں وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے ایسا کر دو ویسا کر دو یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے کیر کرو رسپیکٹ کرو ڈیمانڈ 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 تو جتنی آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے رہو کہ یاد رکھنا میری بات ڈیمانڈ کرو گے چیزوں کی بہت زیادہ تو یاد رکھئے گا آپ کی قدر نہیں رہتی اور آپ نے کہیں نہ کہیں ڈیمانڈ بہت زیادہ کی ہے اب دیکھ لو کسی بھی چیز کی ٹائم کی ڈیمانڈ آپ کر سکتے ہیں آپ اس ویٹ میں رہیں کہ وہ آپ کو انوائٹ کریں آپ کی پرسنلٹی ٹھیک ہے آپ کا بیہیویر آپ اتنے انٹریسٹنگ ہیں ٹھیک ہے تو وہ انسان خود آپ کو انوائٹ کرنے پر مجبور ہو جائے سمجھ لگ رہی ہے تو ڈیمانڈ کی جگہ پر آپ نے انوائٹیشن لے کے آنی ہے اور یہی غلطی ہم سب سے بڑی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قدر جاتی رہتی ہے اس چیز کو اپناو ایک شادی ہے جہاں پر آپ جو ہے نا دعوت کے بغیر جاتے نہیں ہیں کہ میری عزت پر فرق پڑ جائے گا انہوں نے مجھے کارڈ نہیں بھیجا انہوں نے مجھے انوائٹ نہیں کیا لیکن جہاں پر ویسے آپ کے کسی ریلیشنشپ کے اندر جو ہے نا آپ کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا جس آپ ڈیمانڈ کرتے ہو خود جانے کی یا چلے جاتے ہو تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیسی چیز ہے وہاں پر ہمیں سیلف ریسپیکٹ کی جو ہے نا وہ خیال نہیں ہوتا یا جہاں پر کسی انسان نے منع کر دیا کہ دوبارہ کال نہ کریں آپ وہی پر آپ کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی چیز ہمیں گرا دیتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یاد رکھنا اس کو کہا جاتا ہے سائیکالوجی کے اندر کیپنگ سکور ہم اگلے انسان کی جو غلطیاں ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں ہر چیز کا اپنے پاس ایک پورا سکور رکھتے ہیں کہ یہی چیزیں ہوئی ہیں اور دوسری چیز اپنے آپ کو اس رشتے کے اندر انوالو بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہی غلطی ہے میری غلطی نہیں ہے میرا کچھ نہ جائے وہ ہی ایفرڈ لگائے وہ ہی سارا کچھ کرے وہ ہی آپ کی عزت کرے وہ ہی آپ کی کیر کرے وہ ہی آپ کی طرف پلٹے آپ نہ ہوں مطلب ہر چیز کے اندر ٹوٹلی دونوں سائیڈ سے جو رشتہ ہے آپ کا بیلنس بیلنسڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ایفرڈ وہاں سے آنی چاہیے میں نہ کروں اور آپ اس کی مستیکس اس کی چیزیں ساری چیزوں کا اپنے پاس ایک سکور بنا لیتے ہو جیسے سکور ہوتا ہے کرکٹس وغیرہ کے اندر تو یہ چیزیں آپ رکھتے ہیں اپنے پاس پھر اس کے موں پر مارتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیزیں آپ نے کی تھی یہ چیزیں تو ان چیزوں کی کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی قدر نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ چیز بھی آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا تھرڈ چیز پہ آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے be more like me ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا انسان میرے جیسا بن جائے ٹھیک ہے ہم ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہماری thinking ہے ویسے اس کی thinking بن جائے جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اس کو بھی اچھا لگے جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس انسان کا وہ کرنا چھوڑتے وہ اس کو اچھا نہ لگے یہ جو shirt ہے آپ کو ایک shirt کا color اچھا نہیں لگتا لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میرے جیسا ہو جائے اس کو بھی یہ shirt shirt نہیں پہننی چاہیے suppose یہ والے یا اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے یا اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے جو چیز آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی وہ اس کو بھی نہ لگے وہ بندہ میرے جیسا ہو جائے a to z ایسا نہیں ہوتا یہ mind کا difference ہوتا ہے دماغ کا difference ہوتا ہے ایک بندے کا دماغ الگ ہے دوسرے بندے کا دماغ الگ ہے ہماری سوچ الگ ہے خیالات الگ ہیں دکھر اس دنیا میں کتنے پانچ بلین لوگ ہیں شاید مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے سات بلین تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا اللہ کی قدرت کیسی ہے ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے چہرہ ہی دیکھ لیں ہر انسان کا چہرہ مختلف ہے یہاں صحیح اللہ کے ہونے کا ثبوت ایک تو آپ کو ملتا ہے دوسری چیز کہ جب ہر انسان کا چہرہ الگ ہے باڈی سٹرکچر الگ ہے ہائٹ الگ ہے آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ الگ کیسے نہیں ہوگا یہ جو ٹوین ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے نا ان میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہلکا سا ہلکا سا فرق لازمی ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ کچھ ایسے ہی ہے فلی ہلکا سا ان میں بھی فرق ہوتا ہے تو یہ کیا چیز ہے کہ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ دماغ اس انسان سے الگ ہے تو ہر انسان کی سوچ اس کے سوچنے کا زاویہ اس کا بیہیوئر اس کے ایکشنز اس کی چیزیں اس کی جو آئیڈیالوجی ہے ساری چیزیں آپ سے مختلف ہوں گی کچھ چیزیں سیم ہوں گی کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اب یہ نہ سوچیں کہ ہر چیز آپ کے جیسی ہو جائے ہر چیز جو ہے نا جب ہم یہ چاہتے ہیں یا یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے مطابق چیزیں ہو جائیں تب بھی وہ انسان آپ کی قدر نہیں کرتا جس میں آپ کسی پر پابندیاں لگاتے ہیں رسٹرکشنز لگاتے ہیں کہیں جانے سے منع کرتے ہیں یہ کر دو یہ کر لو وہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی خراب ہوتی ہیں رشتے کے اندر یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور ایک فائنل پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو سمجھو اس کو کہا جاتا ہے کہ needing to be right ہم یہ چاہتے ہیں یا ہماری یہ need ہوتی ہے sometime کہ ہم right ہیں یا ہمیں right سمجھا جائے ٹھیک ہے like میں نے آپ کو example دیا کہ آپ اس انسان کو چاہتے کہ وہ انسان آپ کے جیسا ہو آپ کے جیسے چیزیں پسند کرے اور آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ آپ جو چاہ رہے ہو وہ right ہے وہ ٹھیک ہے اس کو صحیح سمجھا جائے آپ کی سوچ کو صحیح سمجھا جائے لازمی نہیں ہے کہ آپ ہی ٹھیک ہو لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جو believe ہے وہ ہی ٹھیک ہے لازمی نہیں جو آپ سوچتے ہو وہ ٹھیک ہو تو ہر چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے اندر یہ والا جو factor ہے نا حد سے زیادہ ہوتا ہے حد سے زیادہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح سمجھا جائے ان کو ٹھیک سمجھا جائے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کیا بھی جائے اور ان کو ٹھیک سمجھا جائے اور اس چکر میں وہ اپنے پارٹنر سے دوست سے لڑتے ہیں ٹھیک ہے زد کرتے ہیں کہ یار ایسا نہیں کرو ویسا کرو تو یہاں پر لڑائی شروع ہوتی ہے اور قدر جاتی ہے عزت جاتی ہے احترام جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگنورنس شروع ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں جن کو ہم بھلا دیتے ہیں جن کی طرف ہم فوکس ہی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت زیادہ چیزیں تو نہیں لیکن کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ